کرونا وائرس کی وجہ سے جو بند تعلیمی ادارے ہیں ان کے کھلنے پر سوچ بچار جاری ہے ان آن لائن کلاسز سے طلبہ کی جو بڑی تعداد ہے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہے مختلف ریزنز ہیں اس کے اچھا ایچی سی نے ساتھ جولائی سے یونیورسٹی کھولنے کا اندیا بھی دے دیا ہے کیا ساتھ جولائی سے واقعی یونیورسٹیاں کھل جائیں گی کرونا وائرس کی وابا بھی جو ہے وہ بطلق تھمی تو نہیں ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو ایسی صورتحال میں جامعات جو ہیں وہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں گی اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ چیئرمین ایچی سی تاریخ بنوری صاحب موجود ہیں اسلام علیکم تاریخ صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایچی سی نے ساتھ جولائی سے جامعات کھولنے کا جو اندیا دیا ہے کیا اگلے ہفتے سے ملک کے تمام جامعات جو ہیں وہ کھل جائیں گی یہ تو فیک نیوز ہے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ یونیورسٹیز کب سیفلی کھل سکتی ہیں کیونکہ یہ میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور گورنمنٹ کی اس میں انسٹرکشن کو ضروری ہے ہیلتھ میریسٹری کی اور کوارڈنیشن کمیٹی کی سو ہم نے کہا آپ ذرا وائرس کے پہیویر کو دیکھ کے ہمیں بتائیں کہاں پہ کھل سکتی ہیں اور کب کھل سکتی ہیں وہ ابھی ان کا ڈیسیشن ہاں پارے پاس نہیں آیا ہم نے یونیورسٹیز سے صرف یہ کہا ہے کہ جس وقت بھی گورنمنٹ ایناؤنس کریں تو اس سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے ہوگے اور بعد میں کام کرنے ہوگے ان کی تیاری آپ بھی سے شروع کر دیں چاہے وہ جولائے میں آگست میں سپنیمبر میں آکٹوبر میں جب بھی وہ کھولیں گورنمنٹ ایناؤنس کریں تو ہمیں تیار ہونا چاہیے تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹ سے پہلے کی ہیں کچھ بات کی ہیں چونکہ شروع میں پندرہ جولائی بتائی گئی تھی تو ہم نے اس میں اس کے حساب سے یہ بتایا تھا یونیورسٹیز کو کہ اگر پندرہ جولائی کو کلتی ہیں یہ تو پرانی بات ہے اب تو نئی انسٹرکشنز آئیں گے تو پھر یکم جولائی کو یہی کام ہو جانے چاہیے ساتھ جولائی کو یہی کام ہو جانے چاہیے پندرہ تک یہ ہونا ہو جائے اس کے بعد تیس جولائی کو کیا ہوگا پندرہ اگست کو کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہوں اس کے مطابق کرونا کی وبا بھی ختم نہیں ہوئے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی دوسری لہر بھی سامنے آئے تو اب ایسے میں ہم اگر جامعات کو کھولنے کا کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ جولائی نہیں تو آگست سبٹیمبر آگے جا کر کھلتی ہیں تو یہ فیصلہ درست ہوگا یار یہ تو گورنمنٹ جب کھولنے کا فیصلہ کرے گی تو پھر آپ سے بات ہوگی اس سلسلے میں اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہم چونکہ ہمارے پاس ہیلتھ کے ایکسپرٹس موجود ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے جو انسٹرکشنز ہیں اسی پر عمل کیا جائے اور ایک ہی کمانڈ سینٹر ہو تو ہم نے گورنمنٹ سے پوچھ لیا ہے کہ جی آپ ہمیں بتا دی تو جب وہ بتائیں گے تو اس پر ہم عمل کریں گے اور وہ سیفٹی کے حساب سے وی ایچو کی گائیڈلائنز کے حساب سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ میں انسٹرکشنز سر یونیورسٹیوں میں کرونا اور سماجی دوری کے حوالے سے آپ لوگ کیا احتیاطی طلابیر اختیار کریں گے جی یہ ہم نے مارچ میں بھی یونیورسٹیز کو تفصیلی گائیڈلائنز بھیجی تھی ابھی ریسنٹی دوبارہ ہم نے گائیڈلائنز بھیجی ہیں کہ یہ یونیورسٹیز میں سیفٹی کی کیا ریکوائرمنٹس ہونے چاہیئے اس میں کچھ تو یہ ہے کہ اس کو دیر سپیس ڈینسٹی کہ جتنا ایریا ہے اس کے مقابلے میں لوگ اتنے ہی ہونے چاہیے جو اس ایریا میں سوشل ڈسٹنسی کے مطابق آ سکے تو اس میں ہاؤسٹلز میں کلاسز میں کیفیٹیریز میں اس ایریا کو دیکھ کی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس کے علاوہ فیس ماسک پہننا یہ ڈسپینسر سینٹائزر اس کا انتظام کرنا کئی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اس کو یونیورسٹیز کو گائیڈ لینڈ پروائیڈ کی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے گائیڈ لینڈ وہی ہیں جو ڈیو اے چوہ نے اور گورنمنٹ نے پروائیڈ کی ہوئی ہیں لیکن ہم نے ایک جگہ اکھٹھی کر دی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ اس کو دیکھ سکیں تو یونیورسٹیز کے پاس اب یہ جو حفاظتی اقدامات ہیں اور جو تمام ہدایات ہیں ان پر ایچی سی کس طرح عمل درامت کو یقینی بنائے گا اس میں دو تین چیزیں ہیں زیادہ تر تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو سب کے انٹریس میں ہیں اور اس میں یونیورسٹیز کو ہدایات کے بجائے ایک قسم کا پورڈنیٹ ایکشن پلان اور گائیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ ہم پروائیڈ کریں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو اس میں ہمارے پاس دو راستے ہیں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹری فارم میں وہ کر دیا جائے جس کی اگر اس پہ تعبیل نہیں ہوتی تو اس کی پھر پینلٹیز ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم یونیورسٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ایڈمنسٹریٹیو بورڈز ہیں سنٹیگیٹس ہیں اس میں ان ساری چیزوں کو وہ کروا لے ہیں بہت شکریہ آدھا کریں گے ڈاکٹر بنوری صاحب